مرحیم السلام علیکم آج ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شوپر کی مجھے آپ کے ساتھ ڈیرو روٹیاں پکا سکتے ہیں اور اس لئے کمال ایڈیا سو ٹپس ہوں گے چلتے ہیں ٹپس کی طرف ٹپ نمبر ون جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں وہ آٹے سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم آٹے کو ڈھاپنا بھول جاتے ہیں یا آٹا گون کے تھوڑ دیر بھی بائی رکھتے ہیں تو آٹے کے اوپر اس طرح سے ایک سا خلیر بن جاتی ہے آٹے کے اوپر پپڑیاں سے جم جاتی ہے تو آج میں آپ کو اس کے لئے بہت ہی آسان سے ٹپ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ ایک کپ میں تھوڑا سا پانی لے لیں اس میں آپ تھوڑا سا گھی ایٹ کر دیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گھی کو اچھی طرح سے آپ نے پانی میں مکس کرنا ہے جب یہ آوپ آٹا گونے تو اگر اس طرح سے اگر پانی میں آپ گھی کو مکس کر کے آٹا گونتے ہیں تو ایک تو اس سے پر آٹے روڈیاں بہت سوفٹ بنتی ہیں دوسرا سب سے بڑا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے آٹے پر نہ پپڑی نہیں جمتی اب آپ نے تھوڑا سا یہ پانی اپنے آٹے کے اوپر ڈالنے ہے اور اس طرح سے ہاتھوں سے اس کو مکی لگا دی رہی ہے اور اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دینا ہے اب آپ اس کو ڈھپ کر رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر بعد یہ پپڑیاں خود ہی سوفٹ ہو جائیں گی اور یہ آٹے میں اچھی طرح سے یہ پپڑیاں بھی ڈیزولف ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ نے انڈوں کو اچھی طرح سے واش کر لینا تاکہ یہ ہائیجینک ہو جائیں ان کے اوپر کوئی بھی ڈسٹ مٹی یا جرسیم لگی ہیں تو وہ سب کے سب اتر جائیں انڈوں کو ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے واش کر لی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک کھلے برطن میں پانی لے لیں اور اس میں آپ انڈوں کو ڈال لیں اس طرح سے آپ انڈوں کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں جو انڈے خراب ہوں گے وہ اوپر آجیں گے اور جو انڈے ٹھیک ہوں گے وہ انڈے نیچے بیٹھ جائیں گے تو اس طرح سے آسانی سے چیک کر کے آپ انڈوں کو واش کر کے جب سیف کریں گے تو آپ کے انڈے زیادہ دیر تک رہیں گے اور آپ کے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا اکساز شیئر کریں یہ بہت زیادہ یوسفل ہے تو انڈے بوائل کرتے وقت اکثر یہ پرابلم سب لوگوں کو ہتھی ہے جب ہم انڈے بوائل کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈے کا شیل پروپرلی اس سے الگ نہیں ہوتا آج میں ایک ایک اسان طریقہ پتا ہوں گی کہ انڈے کا شیل ایک بچہ بھی اگر اتارے گا تو بہت اسانی سے اس سے الگ ہو جائے گا اس کے لیے جب بھی آپ انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھیں تو آپ نے تھوڑا سا نمک لے لینا اور پانی میں اس نمک کو اچھی طرح سے حل کرنا ہے پھر ان انڈوں کو بوائل کرنا ہے کم وقت میں انڈے اچھی طرح سے بوائل بھی ہوں گے اور شیل بھی پورے کا پورا ان سے ریموو ہو جائے گا اگر آپ چٹنی بنا کر سیف کرتے ہیں تو آج کی ٹپ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ یوسفول ہے جب بھی ہم چٹنی ایسا کچھ چیز بنا کر سیف کرتے ہیں تو اس کے ایک تو رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے دوسرا چٹنی کا ٹیسٹ بھی خراب ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کروں گے کہ آپ چٹنی بنا کر رکھیں گے تو آپ کی چٹنی کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا اس کا کلر بھی گرین دے گا تو اس کی ٹریک ٹاٹری آپ کو ایزی لی مارکیٹ سے مل جائے یا ایک سے دو چھٹکی اگر آپ چٹنی کی مناسبت سے ایڈ کر دیں گے تو اس کی رنگت بھی خراب نہیں ہوتی اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا تو آپ اس ٹپ کو ضرور سے فالو کیجئے گا نیکس ٹپ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بلینڈر جار میں ایسی چیزوں کو پیس لیتے ہیں یا بلینڈ کرتے ہیں جن کی سمیل نہیں جاتی جیسے کیک وغیرہ بنانے کے لئے یا ارسان کہ سٹرونگ سمیل والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پیس تے ہیں اور جگ سے اس کی سمیل نہیں جاتی تو آج میں اس کی سمیل ختم کرنے کا آپ کو بہت ہی احسان تریکبت ہوں گی اس کے لئے آپ نے لے لینا ہے وینیگر اور وینیگر کو آپ نے یہاں پر اس کے بیچ میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے ڈال کر آپ اس وینیگر کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں نیم گرم پانی ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو شیک کر لینا ہے اور نارمر ڈیش واش سے آپ اس کو دھولیں گے تو اس میں سے جو سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ جگ میں سے کسی بھی چیز کی سمیل کو وہ بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں وہ بہت زیادہ یوسفل ہے اور آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انڈے کے باہر کوئی کریک نہیں ہوتا اور ہم پانی میں ڈالتے ہیں تب بھی انڈا ٹھیک ہوتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر جب پانی بوائل ہوتا ہے تو انڈے میں سے ایک بلبلیاں سے نکلنے لگتے ہیں یعنی انڈے کے اندر کریک ہوتے ہیں اس کا شلویک ہوتا ہے جس سے انڈا گھل گھل کے پانی کی اندر بینا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا کوئی انڈا اس طرح سے ٹوٹا ہوئے تو آپ اس طرح کے ایک کو کس طرح سے بوائل کر سکتے ہیں تو آپ نے لے لینا ہے شاپنگ بیک شاپنگ بیک کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے انڈا اور اس کو آپ نے اس طرح سے گیرہ لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے گرم پانی کے بیچ میں اس طرح سے ڈال دینا ہے اس طرح سے آپ کا انڈا جو ہے وہ لیکیج بھی نہیں ہوگا بہت اچھے سے بائل ہو جائے گا تو آپ اس ٹپ کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا نیکس ٹپ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو جب ہم مارکیر سے کیک وغیرہ بائی کر کے لاتے ہیں تو کیک کے نیچے والا جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے تو یہاں پر میرے پاس یہ لکڑی والا حصہ ہے تو آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کو اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے بتاؤں گی جن سے آپ اپنے بہت سارے کاموں کو آسان بتا سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہاں پر میں نے ایک شوپنگ بیگ لے لیا اور اس کو میں اس شوپنگ بیگ کے اندر ڈال لوں گی اور جو شوپر کا ایکسٹر حصہ ہوگا اس کو میں نیچے کی طرف کے اس طرح سے فولڈ کر لوں گی نہائی تو یوتفل ایسے آپ کے روپے پیسی وقت کی بھی بچت ہوگی اور ایک ہمارا یوتفل اورگنائزر بینہ کسی محنت کے بند کر ریڈی ہو جاتا تو یہ دیکھیا ہمارا بہترین سا چکلہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر ایسا ہوت ہمیں دو چکلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس چکلہ نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ ایک ایکسٹر چکلہ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اب میں اس چکلے کا آپ کو ایک اور بہترین سا فائدہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر ہلکا سا گھی لگا لیں اکثر ہم جو ہوتا ہے پوریاں بیلتے ہیں یعنی کچھ چیز بیلتے ہیں تو وہ ہمارے چکلہ ہوتے اس کے ساتھ بہت زیادہ چپکری ہوتی ہے اور گھی لگاتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کے اوپر گھی لگا کر آسانی سے آپ روٹیاں بیل سکتے ہیں اور ایک ایکسٹر چیز بھی آپ لوگ کے استعمال میں آجاتی ہے یہ چھوٹا سا ایڈیا آپ لوگ کے لئے یوسفل ہوگا اب میں اس کا ایک اور بہترین سا استعمال آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کہ آپ کے لئے کچن کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو پتیلیاں ہوتی ہیں وہ نیچے سے تھوڑی سی کالی ہو جاتی ہیں گرم ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو کانٹر ہے وہ گند گرمیوں میں اگر ہم دودھ کو تھوڑی دیر بھی بوائل نہ کریں تو دودھ ہمارا پھٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے خراب اگر آپ کو لگتا ہے کہ دودھ پڑا وہ خراب ہو گئے یا آپ کو شک ہے کہ آپ کا دودھ خراب ہو چکے تو اس خراب دودھ کو آپ ویسٹ مت کریں آپ کی کس طرح سے دودھ کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے تو اس کا میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سا طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ ٹی فرنڈ میں نے خود ٹرائی کی اور ہنڈر پرسنٹ فر کرتی ہے تو اگر آپ آپ کو شک ہے کہ آپ کا دودھ خراب ہو چکا ہے تو تھوڑا سستہ لے کے بوائل کر کے چک کر لیں اگر دودھ خراب ہے تو تب ہی آپ نے اس ٹیپ کو ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے لے لینا ہے سوڈا یہ جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے آپ نے یہ والا سوڈا لینا ہے اور آپ نے ون فور ٹی سپون دودھ کی مناظت سے ایٹ کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دودھ کو بوائل کریں گے تو دودھ آپ کا بلکل ٹھیک ہو جگہ آل پرپس کے لیے آپ اس دودھ کو یوز کر سکتے یہ ایڈیا بھی آپ لوگ کے لیے یوزفل رہے گا نیکس ٹیپ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں موبائل فون سے ریلیٹر ہے تو برسات کا موسم ہے تو بارش کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتے اور موبائل فون جب ہم باہر لے کے جاتے تو اس میں پانی جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو گھر میں برسات میں جب بھی آپ باہر جائیں تو آپ ایک شاپنگ بیک لے لیں اور موبائل فون کو اس طرح سے اس کو کور کر لیں پیچھے کا جو ایریا ہے ایکسٹرہ وہ آپ شاپر کا اس ط پر لگا لیں اس کے بعد اس طرح سے آپ اس کے اوپر روٹ بینٹ چڑھا لیں نیکس ٹیپ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ گرمی کی نسبت سے ہے اور یہ آپ بکلے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہیں گرمی میں خواتین کو کافی دیر کچن میں کھڑا ہونے اور پڑتا ہے روٹی پکانے کے لیے تو آج میں آپ کے ساتھ احساس طریقہ شیئر کروں گی جس سے آپ کو کافی دیر کچن میں کھڑا نہیں ہونا پڑ گا دھیروں دھیر روٹیاں بہت آسانی سے بنا سکتے اس کے لئے آپ نے ایک شاپنگ بیک لے لیں اس کے اوپر اور نیچے والے حصے کو آپ نے سیزر کی مصے کٹ کر لینا ہے حصے کو کٹنے کے بعد آپ نے اس کو سائٹ سے بھی یہاں سے کٹ کر لینا اور شاپر کو پوری طرح سے آپ نے کھول لینا ہے ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس شاپر کو روٹی بنانے میں کس طرح سے یوس کریں گے اور ایک شاپر کی مصے کس طرح ہم دھیروں روٹیاں بنا سکتے ہیں آپ نے ایک سب دیکھا ہوگا کہ ہم نے آٹا گرمیوں میں فریج میں رکھا ہوتا ہے جب فریج سے نکالتے ہیں تو یہ آٹا سخت بھی ہوتا ہے اور تھنڈا بھی ہوتا ہے اس آٹے کو بیلنے میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا اور خواتین کو کافی دیر کچن میں کھڑے ہو کر مہنت کرنی پڑتی ہے بیلتے وقت بھی ہمیں کافی سارا ٹائم لگتا ہے اور اس کے پیڑے بناتے وقت بھی ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے اس سے جو آٹا ہے وہ بہت جلدی نرم بھی ہو جائے گا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کیرے مکوڑ اور مکھیاں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ آٹے کو بیٹھ کے گندہ نہیں کریں گے آپ کو بہت کم وقت میں آسانی سے دھیر روٹیاں بنا لیں گے جب آٹا آپ کا نرم ہوگا تو اس کو بیلنے میں بھی بک کم لگے گا اور آپ کو زیادہ دیر کچن میں کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا تھوڑی در جب آپ رکھیں گے تو آپ کے جو پیڑے ہیں بہت نرم ہو جائیں گے اب ہم شوپر کے مسے کسنا ڈھیروں روٹیاں بیل سکتے ہیں تو آپ دو سے تین روٹیوں کو ایک ساتھ بیلیں گے تو چپکے گی بھی نہیں خراب بھی نہیں ہوں گے تو شوپر پر ہرکا سا گھی لگا لیں آئل لگا لیں میں نے یہاں پہ گھیل آئل کا استعمال نہیں کیا ایک روٹی کو میں نے رکھ دیا اس کے اوپر میں نے شوپر کسنا سے لے لگا لیا آپ بڑی بنا رہے ہیں تو شوپر کا سائز بڑا کر لیں میں نے اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ دیا اور اس کے اوپر بھی میں نے شوپر رکھ دیا آپ بیلن کے مدد سے آپ ان روٹیوں کو ایک ساتھ بیل سکتے ہیں بہت سانی سے یہ روٹیاں بیل جاتی ہیں اور کم وقت میں بیلتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چپکتی بھی نہیں تو یہ روٹیوں کو میں نے بیل لیا ہے اس طرح سے شوپر سے جب ہم بیلتے ہیں تو ایک ساتھ کئی سری روٹیوں کو بیل لیتے ہیں اور یہ روٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکتی ہیں یہ شوپر کے ساتھ اگر آپ نہیں بیلنا چاہتے تو آپ نورملی بھی روٹیاں جب بیل کر رکھتے ہیں تو اس طرح سے اگر شوپر میں رکھیں گے تو یہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں اس کے اوپر ہمیں خوشکہ بھی زیادہ نہیں لگانا پڑے گا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ روٹیاں جو ہے پکاتے وقت ہماری اکڑیں گی بھی نہیں سوفٹ رہیں گی تو ہوفیلی آج کے ٹپس آئیڈیا سے آپ لوگ کے لئے یوسفل ہوں گے آپ ان ٹپس آئیڈیا سے اپنے کام کو سان بنیں گے کوئی ٹپ آئیڈیا اچھی لگے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار ہیں تو سپورٹ اور سسکرائب دوسرے کیجئے گا